آج ہم دسویں اور بارویں کے مارکس کیلکولیٹ کریں گے السلام علیکم ویوز تو آج ہم نئی تلیمی پولیسی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری نئے آنی والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں میٹرک اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ کو تین فیصد زیادہ نمبر ملیں گے اگر کسی سٹوڈنٹ نے فرسٹ یئر میں جتنے بھی مارکس لی ہیں ان کو 0.03 سے ضرب دیں then آپ کے جتنے بھی فرسٹ یئر میں نمبر ہیں ان کو پلس کریں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں نائنٹھ اور فرسٹ یئر کے سٹوڈنٹ کو غیر انتحانات کے پرموٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی جواب آیا اس میں ایک بار پھر آپ فرسٹ یئر کے نمبرز کو جمع کریں اور پھر جمع کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ آپ کے without practical آپ کے FSE کے نمبرز ہوں گے تو اب ہم practical کے نمبرز کی بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا جی تو practical کے 50 فرسٹ مارکس یعنی pre-medical کے 45 مارکس اور pre-engineering کے 30 نمبرز سب کو ملیں گے اور باقی 50 فرسٹ مارکس آپ کے total حاصل کردہ مارکس کی percentage کے مطابق آپ کو دیے جائیں گے جی تو میں نے یہ percentage نکالی ہے آپ اپنے نمبرز کے مطابق percentage نکال لیں جی تو میرے پاس جو calculation آئی ہے وہ آئی ہے 45% مارکس کا 84% جی میری percentage کے مطابق مجھے 45 نمبرز میں سے 37.8 نمبرز دیے جائیں گے جی اب ہم intermediate کے total نمبرز کو calculate کریں گے اب ہم FSC کے first year کے نمبر اور second year کے نمبرز کو پلس کریں گے اور ساتھ 45 نمبرز جو سب کو ملیں گے ان کو پلس کریں گے اور ساتھ جو میرے نمبرز کے مطابق میرے پاس 37.8 نمبرز آئے تھے ان کو پلس کروں گا اس کے بعد جو total آئیں گے وہ میرے FSC کے یا intermediate کے نمبرز ہوں گے موسیقی